جائے ہو ماترانی سب کو خوش رکھے سب کا جوان ہسی خوشی بیتی تو ماترانی سب کی جھولی میں خوشیہ برے اسی منوکامنا کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لئے ایک اور بشی کرن ویدی لے کر مطروں اس ویدی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالی مرچ سے کس پرکار سے ہوتا ہے بشی کرن تو چلیے سرو کرتے ہیں مطروں سرو کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھی ویڈیو کو لائک کریں تاکہ چینل پر آنے والے سبھی تانترین ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جیون میں کوئی بھی سمشہ ہے جس کا انگی نتوپائوں کے بعد بھی آپ سمادھان نہیں کر پا رہے ہو تو بے جیسے سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ گزر سے ختم کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے کسال بنایا جائے گا ہمارے سمپرک سترات کی سکرین پر چل رہے ہیں دھنیواد ویڈی بتانے سے پہلے مطروں یہ دھیان لکھیں کہ ہم جو بھی ویڈیاں آپ کو بتاتے ہیں وہ سبھی ویڈیاں تانترساستر کے انوصار ہیں ان میں گلتی کی کوئی گنجائز نہیں ہوتی ہے جیسا بتایا ہے ویسا ہی کریں کیونکہ گلتی ہو گئی تو دکتیں ہو سکتی ہے اتاہ ویڈی دیکھ کر ویسے ہی کریں جیسے بتایا ہے تو چلیے بترو بات کرتے ہیں ویڈی کی جس پرکار سے آپ سامنے دیکھ پا رہے ہو ایک تو آپ کو پاتر میں گنگا جل لینا ہے یہ جو جل ہے یہ سادھان جل نہیں ہے یہ ہے گنگا جل کسی بھی پوجا پاتھ کی دکان پر آج گل بوتلوں میں پیکنگ آپ کو گنگا جل مل جائے گا کہیں پر بھی آپ پوجا کی دکان پر جا کر اسے خرید سکتے ہو ساتھ ہی آپ کو لینی ہے کالی مرچ کے دانے گیارہ گیارہ کالی مرچ کے دانے لینے ہیں اور ایک آپ کو کالی مرچ کے دانوں کو کوٹنے کے لیے پیچنے کے لیے اور ایک آپ کو ایسا پاتر لینا ہے جیسا یہ مسالہ کوٹنے والا پاتر ہے یا پھر آپ کسی پتھر سے بھی کر سکتے ہو جیسا آپ کو اچھا لگے ویسا آپ یہ کر سکتے ہو تو آپ کو یہ دو تین چیزیں ہیں جو آپ کو لینی ہے سمیہ اس کا رہے گا راتری بارہ سے ساڑھے بارہ کے بیچ کسی بھی وار کی راتری آپ یہ کر سکتے ہو کیونکہ یہ جو بیدھی آتی ہے کھلانے پلانے کی ویدھی تنکتر ویدھیا میں سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے چاہے کرم کر کے آپ اسے کھائیں یا پھر سامنے والے کو کھلائیں یہ سب سے پاورفل ویدھیا ہے جو سیدھا سریر میں جا کر کام کرتی ہے اسی لیے اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے نہ ہلائیں کٹھن دنوں میں نہ کریں دھیان رکھیں اسود عوستہ میں ماتائیں بھینے اسے سرور نہ کریں کپڑا بچھا کر آپ کو بیٹھنا ہے راتری بارہ سے ساڑے بارہ کے بیچ کسی بھی وار کی راتری چاہے وہ کرشن پخش ہو یا سکل پخش ہو اور اس کے پچھاات پروڑشا کی اور مکھ کر کے آپ کو بیٹھنا ہے اور آپ کو گیارہ کالی مرج کے دانے لینے ہیں اور صحیح ثابوت دانے لینے ہیں کھنڈت جیسے اس پرکار کے دانے آپ کو نہیں لینے ہیں جو کھنڈت ہوں اور آپ کو گیارہ لینے ہیں جیسے کہ یہ میرے ہاتھ میں گیارہ کالی مرج کے دانے ہیں اب آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ میں سے رکھ کر اور اپنے سیر سے اس کو گیارہ بر اُسارنا ہے گیارہ بر اپنے سیر کے اوپر سے اسے گھومانا ہے کلوک وائج اسے گھومانا ہے گیارہ بر اپنے سیر کے اوپر سے اور اس کے پسچات آپ کو اسے طورت پیس لینا ہے کیونکہ اس کا طورت آپ کو بناتا ہے میں تلوہ پریکٹیکل کر کے دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی سنکا نہ رہے اور آپ سے کوئی گلتی نہ ہو جب یہ آنسک روپ سے پیسی جائے کیونکہ اس کا چورن نہیں بنے گا چورن آپ نہیں بنا پاؤ گے جب آنسک روپ سے یہ پیسی جائے تب آپ کو اسے ایسا گایسا گنگا جل میں ڈال دینا ہے پورا جو پیسا ہوا آپ کو یہ کالی مرچ کے دانے پیسے ہیں پورے کے پورے گنگا جل میں ڈال دینا ہے اور اس گنگا جل کے پتر کو یہ پتر کیسا بھی ہو سکتا ہے سٹیل کا تامبے کا مٹی کا کانچ کا یہاں پر ہم نے کانچ کا پاتر یوز میں لیا ہے تو آپ کسی بھی پرکار کا پاتر اس میں یوز میں لے سکتے ہو اور اس گنگا جل کو سیدھے ہاتھ میں لے کر آپ کو منتر بولنا ہے اور اسے ابھی منترد کرنا ہے اوم جلم آجمن وشی بھوتم سواہا اوم جلم آجمن وشی بھوتم سواہا اوم جلم آجمن وشی بھوتم سواہا اس منتر میں کسی کا نام نہیں لینا ہے کیوں نہیں لینا ہے کیونکہ یہ اپن کھلائے پلائے کے انترگت ویدھی کر رہے ہیں اس میں آپ کو کسی کا بھی نام نہیں لینا ہے اس کی پسچات جب آپ نے یہ منطر آپ کو 108 ور بولنا ہے اس کی کاؤنٹنگ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 108 ور آپ کو یہ منطر بولنا ہے منطر ہے یہ منطر 108 ور بولنے کے پسچات آپ کو اسے اپنے سرہانے رکھ کر سونا ہے کسی بھی پاتر سے ڈھک کر اس کو اچھے سے ڈھک دینا اور ڈھکنے کے پسچات آپ اسے اپنے سرہانے رکھ کر سو جائیے اور صبح جب آپ اٹھو اٹھنے کے پسچات اسے آپ کو کہیں اچھے ستان پر چھپا کر رکھ دینا ہے جہاں پر اس کو کوئی دیکھ نہ پائے اور جیسے ہی موقع ملے آپ کو اسے چھان کر اسے چھان لینا ہے اس گنگا جل کو چھاننے کے پسچات سامنے والے کو پلا دینا ہے جس کے اوپر آپ بشی کرن کرنا چاہتے ہو اس کو آپ یہ جل پلا دیجئے اور چھاننے کے بعد جب یہ جو آپ کا افسیس بچ جائے کالی مرچ کا اسے ایسے ہی نہیں فیکنا اسے پیپل کے پیڑے میں ڈال کے آنا یا کسی مندر میں ڈال کے آنا کیونکہ یہ ابھی منتری تھا ہے چھاننے جو آپ کی جو چھاننے والی ہوتی ہے اس میں جو یہ افسیس بچ جائے ہیں اس کو الگ رکھ لینا کسی بھی کاغج میں رکھ لینا یا پولیتین میں رکھ لینا اور اسے مندر میں چڑھا کے آنا جب ہی بھی ٹائم ملے اور چھاننے کے بعد جو جل بچ جائے اس کو سامنے والے کو پلا دینا دوسرے دن یہ دھیان رکھنا اپنی صوبی دھانوسار اسی راتری کو کام کرنا جس کے دوسرے دن آپ یہ جل اس کو پلا سکو کیونکہ یہ دوسرے دن ہی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چار پا دن رکھا اور بعد میں پلایا نہیں جس پہلے دن کے راتری کو آپ کو کرنا ہے اور دوسرے دن آپ کو اسے سامنے والے کو پلانا پڑے گا جیسے ہی آپ اسے پلاوگے آپ اس کے گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے بعد دیکھوگے کہ جس وقتی کے لیے آپ نے یہ کیا ہے جس کو آپ نے یہ پلایا ہے وہ آپ کی طرف آکرشت ہونے لگا ہے آپ کے پکش میں ہونے لگا ہے جو آپ کا دوسمن تھا دوسمن کی طرح ویبار کر رہا تھا آپ سے لڑائی جھگڑا کر رہا تھا وہ بہت ہی طاقتور بشی کرنے کے شکنجے میں آ چکا ہے جو گھرے لو مہیلائیں ہیں گھرہست مہیلائیں ہیں جو اپنے پتی کے پرکوب سے پیڑی تھے ہیں جن کا پتی ان کے ساتھ مارپیٹ کرتا ہے اور گلت طریقے سے ان کے ساتھ برتاو کرتا ہے تو ان کے لیے یہ رامبان اپائے ہے مہیلائیں اپنے پتی کے اوپر کر سکتی ہیں پریمی اپنی پریمکہ کے اوپر کر سکتے ہیں اور شادی صدا جوڑے اپنے ساتھیوں کے اوپر کر سکتے ہیں جس سے ان کا اور جیون چکر ہے وہ اچھے سے چلے ان کا دامپتے جیون اچھے سے سکھی سے بہتی تھو کسی بھی گلت کام کے لیے یہ اوپائے نہ کریں اور بہت ہی پاورفل اوپائے آپ کو کرنا پڑے گا جب تک آپ خود نہیں کرو گے تب تک کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کو اپنا جیون بدلنا ہے تو اس پرکار کی سچی ویدیاں آپ کو کرنی ہی پڑے گی اور یہ کھلانے پھلانے کی ویدی ہے بہت ہی پاورفل ویدی ہے یہ بہت ہی اچھا اثر اور پربھاو سالی اثر چھوڑتی ہے جس کا اثر آخری ساس تک رہتا ہے مطر ویدی کو لے کر آپ کے مند میں کوئی سنکایا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی پروبلم ہے جس نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہو اور انگینہ تپیوں کے بعد بھی آپ کو سمادھان نہیں ملا ہو تو آپ ہمیں بیجی جک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو جڑ سے ختم کیا جائے گا اور اگر ویدی کرتے وقت آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو گھبرائیے مت آپ ہمیں سمپرک کریں ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اسے کے ساتھ جائے ماتا دی مطروں اگر آپ یہ ماترانی کو مانتے ہوں تو کمنٹ بوکس میں جائے ماتا دی ضرور لکھیں ساتھ ہی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہی سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی چوتی سے بندے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لئے ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے جائے ماتا دی نمشکار مطروں ماترانی کی جائے ہو ماترانی سب کا بھلا کرے سب کا جیون ہسی خسی ویعتید ہو اسی منو کامنا کے ساتھ آج ہم آپ کے لئے پھر ایک وشی کرن کی ویڈھی لے کر آئے ہیں تنتر ساستر کے انصار جس میں آپ کسی کی بھی فوٹو سے وشی کرن آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا پرتبہ بیانی فوٹو موجود ہے تو آپ اس ویڈھی کو کر کے اسے بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی پاورفل طریقے سے اپنے وش میں اس کو کر پائیں گے تو چلیے سرو کرتے ہیں مطروں سرو کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی وشی کرن ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ساتھ ہی اگر آپ کے جیون میں کوئی ایسی پروبلم ہے جس کا آپ سمادھان کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں بے جی جک کول کریں آپ کی ہر سمجھا کو ختم کیا جائے گا ہمارے نمبر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں دھنیواد